بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو یا اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو یا اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ میری بات کے علاوہ وہ کسی دوسری کی بات نہ کرے یا میرے خیال کے علاوہ اسے کسی دوسرے کا خیال نہ آئے یا اس کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہو یا اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہو یا اس کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو تو ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں چھوٹا سا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اور وہ آپ کے خیال کے علاوہ دوسرا خیال نہ لائے گا اور وہ ہر وقت آپ کی ہی محبت میں گرفتار رہے گا تو معزز سامینے کرام چھوٹا سا عمل ہے میری وہ بہنیں جو سسرال میں ہیں اور ان کی ساس بہو کی لڑائی چر رہی ہے وہ چاہتی ہیں کہ ساس ان کی گرویدہ بن جائے ان کا شوہر ان کا گرویدہ بن جائے یا ان کے سسرال والے ان سے محبت کرنے لگ جائیں یا ان کا حامد ان سے محبت کرنے لگ جائے یا کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا کوئی چاہتا ہے تو معزز سامینے کرام یہ عمل کیجئے لیکن عمل بتانے سے پہلے عرض کروں گا کہ خدا کے لئے اس کو غلط استعمال نہ کرنا ورنہ روز قیامت آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا معزز سامینے کرام محبت کا یہ عمل ہے یوں ہے اول آکر ساتھ ساتھ بار درود پاک پڑھ کے درمیان میں گیارہ بار یا ودودو اس طرح پڑھیں کہ یا ودودو کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سور اخلاص پڑھنی ہے سمجھائیں یا ودودو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سور اخلاص پڑھنی ہے اب جس وقت گیارہ مرتبہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو دودھ جس پہ آپ نے پڑھ کے پھونک ماری ہے وہ پلا دیں یا اگر وہ قریب نہیں ہے دور ہے تو اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے اس پر پھونک مار دیں انشاءاللہ وہ آپ کا دیوانہ بن جائے گا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا وہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا سوچے گا بھی نہیں تو معزز سامنے کرام سواب کی نیت سے کسی کے بھلے کی نیت سے اس کو آگے شیئر کرنا نہ بولیے گا پھر کہتا ہوں کہ غلط کام کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا